ایک دن مہارا جی نے ایک وقت رامداز کو ایک کہانی سنائی بابا کہتے ہیں سمرت گرو رامداز راجہ کے گرو تھے اور راجہ کے محل کے باہر ہی بھگل میں ایک جھوپڑی بنا کر اس میں رہتے تھے ایک دن وہ راجہ اپنے محل سے باہر آیا اور اپنے گرو کو پرنام کیا اس کے بعد راجہ نے گرو کے ہاتھ میں ایک گول مڑا ہوا پتر دیا جس میں اس نے اپنے سمپون راجے کو گرو کو ہی ارپن کرنے کی گھوشنا کر دی تھی گرو نے پتر لیا اسے پڑھا اور پھر راجہ سے کہا اب تو میری اور سے اس راجے کو چلا مہارا جی پوچھتے ہیں کہ رامداز سمجھے کچھ بات نمشکار دوستوں سواگت ایک بار پھر سے آپ سبی کا آپ کے اپنے چینل ہنوانسیا پریوار میں آشاء کرتے ہیں کہ پربوشی ہنوان جی اور پرم پوچھے گرو دیو بابا نیم کروری مہارا جی آپ سبی وقتوں پر عصیم کرپاس صدی بنائے رکھیں ابھی جو گھٹنا ہم نے آپ کو سنائی اس گھٹنا کا تاتپری ہے کہ جو کچھ بھی ایک منوشے کے پاس میں ہوتا ہے جو کچھ بھی ایک بھگت اپنے جیون کے اندر بھین بھین مارک کے دوارہ اپنے سمیپ لے کر آتا ہے اور سارا کا سارا راجپاٹ ایک طرح سے ایک منوشے کا راجپاٹ ہی کہلاتا ہے کیونکہ ہر منوشے اپنے جیون کے اندر کچھ نہ کچھ سیماوں تک اپنا سوامی تو جرود رشاتا ہے اتا ہر منوشے کا جو راجپاٹ ہے واسطہ میں وہ راجپاٹ تو اس کے گروہ اس کے عشت بابا نیب کروڑے مہارا جی کا ہی ہے اور مہارا جی کی پرینہ سے بابا کی آگیا سے ان کے آدھے سے انہی کے راجپاٹ کو بھگت آگے بڑھاتا ہے انہی کے راجپاٹ کو ایک بھگت آگے چلاتا ہے اور مہارا جی کا جو راجپاٹ ہے دوستوں اس میں بھوتی جگت تو بہت معمولی سا ہے جو عدکانستہ حصہ ہے وہ ہے چیتنا اور بھگتی کا عدبود سنگم جی ہاں دوستوں جو کوئی بھی مہارا جی کے سری چرنوں میں رہتا ہے بابا کے شرن میں رہتا ہے مہارا جی اسے چیتنا اور بھگتی کا بہت بڑا سامراجی سمبھالنے کو دے دیتے ہیں اب یہ تو اس بھگت کے اوپر نربر کرتا ہے کہ وہ صحیح سے راجپاٹ کو یعنی بابا کے راجپاٹ کو صحیح سے سچارو روپ سے آگے بڑھائے یا پھر ایک کمجور راجہ کی طرح اس راجپاٹ کو ڈوبو دے جس طرح سے دوستوں آپ اتیاز پڑھتے ہیں اور اتیاز میں آپ یہ پاتے ہیں کہ انیک راجہ رجوارے دھرتی پر آئے انیک سامراجی انہوں نے کھڑے کیے اور کالانتر میں ان کے سامراجی بری طرح سے ڈہے گئے اور وہ راجہ رجوارے اپنے ہی اسدیت کو کھو دیتے ہیں بلکل ٹھیک یہی بھاو ایک بھگت کے ساتھ ہوتا ہے جب بھگت بھگتی کے اندر اترتا ہے اپنے گرو کو اپنے عشت کو سویم کو سمرپیت کرتا ہے تو حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی گرو اس کے عشت اسے ایک پورا کا پورا بھگتی کا سامراجی دے دیتے ہیں بشرتے وہ اس سامراجے پر صحیح سے اپنے قدم رکھے اور اپنی چیتنا اور اپنی بھگتی کا سمیسن کرتے ہوئے اس سامراجے کے وشتار کو ایس سمیت کرتا جائے اور زیادہ بڑھاتا جائے کیونکہ بھگتی کا جو سامراجے ہوتا ہے یہ تو اس بھولوک سے بہت زیادہ پریکہ ہوتا ہے لیکن اسی بھگتی کے اندر اس کے گرو اس کے عشت اس کے پربو بابا نیب کروڑی مہاراجی کبھی نہیں چاہتے کہ ان کا بھگت اس سامراجے کا عادی ہو جائے یہاں پر بیچ میں آپ سے ایک چھوٹی سی گھٹنا اور ساجہ کریں گے ایک بار ایک سادو نے رامداز کو کچھ جمین دینے کی بات کہی تاکہ اپنے سادو کے پسچی میں لوگوں کے لیے وہاں پر ایک آشم ہی بنا لیں رامداز نے آ کر مہاراجی کو یہ بات بتائی اس میں رامداز کی مدرہ تو بڑی ایک پرسند تھی کہ بابا دیکھو وہ ایک سادو ہمیں اپنی زمین دینے کو تیار ہو گیا ہے مہاراجی بڑے ہی گمبھیر مدرہ میں آگے اور بابا درڑ ہو کر کہتے ہیں کہ وہ ہے اپنا ہی موہ تجھے دینا چاہتا ہے واسطہ میں تو وہ ہے وشد اپہار نہیں ہے جدی وشد بھاو سے ہوتا تو اس کے بارے میں کہنے کی بجائے وہ سیدھا ہی تجھے دے دیتا رامداز مہاراجی کی بات کی گہرائے کا تات پر یہ بھلی بات ہی سمجھ گئے یہاں پر بابا نے رامداز کو مہتیاک دینے کے لیے کہا تھا رامداز نے مہاراجی کو اسے میں بتایا کہ ایک اور انیس ہکشک یعنی کہ ایک اور سادو مہاراج نے انہیں یہی بات کری تھی مہاراجی نے مسکرہ کر پوچھا کہ کیا وہ ہے رامداز نے جواب دیا کہ جی ہاں میں سوچتا ہوں کہ اب بھی اس میں شاید کچھ اچھائیں ویابت ہیں تبابا ایک دم سے کھلکلا اٹھے اور بولتے ہیں کہ تب وہ ہے تجھے اچھاؤں سے کیسے مکت کرا سکتا ہے کہہنے کا تات پر یہ ہے کہ جو گروہ جو شکشک جو بھی آپ کا مارک درشک ہے اگر اس کا سویم کی اچھاؤں پر نینتر نہیں ہے تو وہ آپ کو اچھاؤں سے تیاغ بھلا کیسے کرا سکتا ہے ایشور کا احساس وہی آپ کو کرا سکتا ہے جو سویم ایشور میں ہو ایشور لین ہو اور ہر سمیں ایشور کو ہی کیندر میں رکھے ہو اگر اس میں سے ایک شن کے لیے بھی ایشور کو نکال دیا جائے تو وہاں آپ کو ایشور کا نہ تو گیان دے سکتا ہے نہ ہی ایشور کے ساکشہ درشن کرا سکتا ہے ہاں اس کلیوگی دنیا کے اندر اپنا ڈھنڈورہ ضرور پیٹ سکتا ہے دوستو پرم پوجے مہاراج جی پون روپ سے آنا سکتے ہیں جس سمیں سے بابا نے ہنوانگڑ مندر کو چھوڑا انہوں نے کبھی اس کا نام نہیں لیا جب وہ کینچی دھام سے گئے انہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا وہ کہتے تھے جب ہم نے چھوڑ دیا ہے تو چھوڑ ہی دیا مندر تو کیول پتھروں کے ڈھیر ہیں یہ مو ہی تو ہے جو تمہیں پیچھے کھینچ لیتا ہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہم کیول دوسروں کی سیوہ کے لیے جیتے ہیں ہم کیول دھرم کا پرچار کرتے ہیں مہاراج جی کسی بھی بھگت کے گھر پر کب پہنچ جائیں دوستوں کب چلے جائیں اس کا کوئی ٹھیکانہ نہیں رہتا ساتھی مہاراج جی کبھی کسی بھی بھگت سے کوئی بھی اپہار نہیں لیتے بالکل نہیں لیتے جو بھی سادو سنت کسی سے اپہار لے لے وہ سادو سنت واسطہ میں کوئی سنت نہیں ہوتا بلکہ اس دنیا کے اندر اس مایہ کو دوسرے ہی سوروپ سے بھوگنے والا بھوگی ہوتا ہے ایک بار کسی پر اوپر ایک وشیس اپہار کے لیے ایک بھگت نے کافی زیادہ مہاراج جی سے اندر نے بھینے کیا یہ اپہار دوستوں اس کے دوارہ کٹھور پریشرم سے ریسم اور سارٹین کی تیار کری گئی مالاؤں کا تھا اس کی مالاؤں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے واسطہ میں اصلی فولپتیوں کی ہو اتنا باریک کاریگری اتنا اچھا ہونر اور ساتھ ہی اتنا اچھا کلپناوں کا تالمیل لیکن جو ہی اس نے اسے مہاراج جی کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کری بابا نے اسے منا کر دیا مہاراج جی بولے ان کو لے جا یہ تو سنساری لوگوں کے لیے بنائی گئی ہیں تاکہ وہ اس کی پرسنسا کریں ہم اس سنسار کے نہیں ہیں دراصل دوستوں مہاراج جی کو بھینٹ کی گئی وستو کا کوئی مہتو نہیں ہوتا تھا مہتو اس بات کا ہوتا تھا کہ جو وستو نے دی جا رہی ہے اس کے پیچھے بھاونا کیا ہے اس کے پیچھے واسطہ میں بھاو کیا ہے بابا کے سری چنوں میں رہنے والے انیک بھکتوں نے ایک بات بلکل کومن روپ سے بتائی ہے ان سبھی کا کہنا ہے کہ مہاراج جی ایک سادھانسے پتے سے یعنی کہ آپ نے ایک پیڑ یا ایک پودھے کے ڈالے سے ایک چھوٹا سا پتہ بھی توڑ کر اگر بابا کو دیتے ہو تو وہ اس سے بھی آنندیت ہو جاتے ہیں یا دی تم نے ردے سے اسے دیا ہو مہاراج جی کو بہاو سے ارپت کیا گیا ایک پیڑ کا ایک پودھے کا چھوٹا سا پتہ بھی بابا گرہن کر لیتے ہیں اس کے بپری دشا کے اندر آپ انند ہیرے جواراتوں موتیوں کی مالہ لے کر بھی اگر جائیں گے تو بابا اس کے پر دیکھیں گے بھی نہیں مہاراج جی کے لیے تو کوئی بھی وستو نشد نہیں تھی وہ گرد میں بھی پسینے سے اتر ہو کر بیٹھے رہتے کہتے یہ دھردی ماتا ہے جس پر ہم بیٹھے ہیں اور ہم اس کی مٹی کے بنے ہیں سمست بھومی اشور کی ہے پرتیکس دیکھنے کے پریاد سے اچھا یہی ہے کہ ہر وستو میں تم اشور کو بٹھالو اشور کو کیندر میں لے آؤ اور انہیں دیکھنا شروع کرو جیدی تمہارے دانت میں درد ہے تو تم جو کرتے ہو کرتے رہو پرمتو دھیان دانت پر ہی کیندرد کرتا ہے بلکہ ٹھیک اسی طرح سے تمہارے جیون کے اندر چاہے جیسے بھی کشت آتے ہوں چاہے جیسے بھی پریشانیاں آتی ہو چاہے جیسے بھی سکھ بھی کیوں نہ آتے ہوں ان سبھی کے بیچ میں اپنے اشور کو رکھ لو بس یہی تمہارا جیون ہے بس یہی تمہارے جیون کا ادہش ہے مہاراچی نے یہاں پر اس بھکت کو اپنے دورہ دیے گئے اس بھکتی کے سامراجے کو بہت زیادہ سرل کر دیا ہے ایک بار دوستو ایک بھکت نے پوچھا کہ یدی میرا بچہ ہو جائے تو میں کیسے نرلیپت رہ سکتا ہوں بابا مہاراچی نے ترنت اتر دیا صرف اشور پر وشواص کرو اور اشور کو یاد کرو وہ دھیرے دھیرے یہ ہو جائے گا ایک کمل کے فول کی طرح تم نرلیپت رہو گے جیدی تم آسکتی سے مکد ہو تو تمہارا جیون سادگی پونڈ ڈھنگ سے سہج واتاؤن میں ہی بیتے گا مہاراچی کے دورہ کہی گئی ایک ایک بات اس برہماند کے پرم ستے کا ہی پرتیبیمب ہے آپ جس طرح اس بھوتی جیون کے اندر ایک آئینے میں سویم کو نکھارتے ہو سویم کی سندرتہ کو بستاریت کرتے ہو ٹھیک بلکل اسی طرح سے اپنے چیتنا کو نکھارنے کے لیے اپنے آدھیات میں کو نکھارنے کے لیے آپ کو سامنے اشور روپ کا آئین نہیں چاہیے ایک بار کہہ دیا کہ ایشور تمہیں ہر وستو دے گا جس کی تمہیں اپنے آدھیات میں کی وکاس کے لیے جرود پڑے کسی بھی چیز میں آسکت مت رہو گریبوں سے پریم کرو ان کے سیوا کرو گریبوں کو سب کچھ دو اپنے وستو تک ان سب کو دے دو یاد کرتے ہیں بابا کہتے ہیں کہ ایسا نے تو سب کچھ دیا یہاں تک کی اپنا شریر بھی پھر بھلا تمہیں اپنے دوارہ ایشور کے کارے میں کچھ دینے میں کیسی شرم مہارات جی کے دوارہ بتائے گی ساری باتیں ایک بھکت جب اپنے جیون کے اندر انسرن میں لے آتا ہے تو وہ سمجھ جاتا اور پہچان جاتا ہے ساتھ میں کہ اس کے سامنے جو کھڑے مہارات جی ہیں وہ واسطوں میں کون ہیں جس روپ کو جس روپ کو اور جس آیام کو آپ دھیانے لگتے ہو پوجھنے لگتے ہو جس کے نزدیک جانے کے لیے آپ کے پریتنے ہونے لگتے ہیں اندھتا آپ اس کے واسطک نکھار کو پرابت کر لیتے ہو اس کے سروپ کے ایسی مت آیام کو گرہن کر لیتے ہو یہی تو ایک بھکت کو ملنے والا سب سے بڑا آشیرواد ہوتا ہے اس لئے دوستوں ہم نے اس ویڈیو کا سیرشک بھی رکھا کہ شاید تجھے اسی ویڈیو کی تلاش تھی جہاں پر جہاں پر تمہیں مہاراجی کی کچھ گوڑ باتیں اور کچھ گوڑ سکشائیں گرہن کرنے کو مل سکے بابا کے ہی آشیرواد سے امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کی تلاش پونڈ کرنے میں آپ کو ضرور سہیوک کریں آشا کرتے ہیں دوستوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہو ویڈیو کر اچھا لگا ہے تو جانے سے پہلے سے لائک کر دیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے ملیں گے بہت جلدی ایک اور ایسے ہی الوکی گنگ کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے ماتا پیتا کا سمپونڈ کھایا لکھئے اور پرم پروبو شیرام جی کا نردر گنگان کرتے ہوئے بابا ہنمان اور بابا نیم کروری مہارت جی کی نسوارت ہو کر سیوہ کرتے رہیے جائے سیاہ رام